کانپور میں پولیس نے سینٹرل بینک کے نو لوکر سے زیبرہ چوری ہونے کے معاملے کا خلاصہ کر دیا ہے پولیس نے معاملے میں بینک مینجر سمیت چار لوکوں کو گرفتار کیا ہے جبکہ فرار چل رہے بینک کے لوکر انچارج کے تلاش میں لگاتار دمش دی جا رہی ہے پولیس نے دھائی سو گرام وزن کے زیبر براوت کیے ہیں جبکہ آرپیوں کے بینک ایکاؤنٹ کی ڈیٹیل کھنگالی جا رہی ہے بینک مینجر اور لوکر انچارج نے مستری اور اس کی ٹیم کے ساتھ مل کر گراکوں کے لوکر کھالی کر دیئے تھے پولیس نے لوکر توڑنے والے مستری سے پوچھتاچ اور ابلکوں کی جانچ کی تو معاملہ کلتا چلا گیا آپ کو دادن کی بینک لوکر سے چوری 9 دسمبر 2021 کیس کو کی گئی تھی سینٹرل بینک کی فیل کھانا شاخہ کی لمبے سمیسے اپیوک نہ ہو رہے 29 لوکر توڑے جانے تھے 20 لمبے سمیسے بند پڑے لوکر کے ساتھ ہی اپیوک کو رہے 9 ان لوکر بھی توڑ دیئے ان میں رکھے قیمتی زیبرات اڑا دیئے آنان فانر میں معاملی کی جانچ کے لیے سائی ٹی کا گھٹن کیا گیا اور معاملی کی جانچ کرائیم برانچ کو دی گئی اس میں چار لوگوں کل ہم نے حراست میں لے کی جب پوچھتاس کر رہے تھے تو اس میں چاروں لوگوں کی سنلپتہ پائی گئی ہے جو رام پرشاد اس کے جو بینک مینجر ہے چندر پرکاش جو لوکر اوپن کرنے والا تھا اس کے دو ساتھی کرن اور راکش ان چاروں لوگوں کو ہم لوگوں نے ارس کر لیا ہے اور ان کو ہم کل جوڈیشل ریمانڈ پر پیش کریں گے پھر اس کے بعد ہم لوگ پولیس کسٹیڈی ریمانڈ بھی ان کی لیں گے اور جتنا سمان جو گیا ہے اس کی ہم لوگ برامتگی کے پریاس کریں گے دیکھیں میں بتا دوں جو سمان جو پبلک کا جو انہوں نے بتایا ہے وہ لگ بگ دو سے ڈھائی کروڑ کے آس پاس بتایا تھا اس کا ہم بھی ویریفیکیشن کر رہے ہیں اور ابھی تک کی جو برامتگی ہے وہ لگ بگ دھائی سو گرام کے آس پاس ہے اور جو اس میں دو ساتھی ان کے جو فرار ہیں ان کی بھی ہم لوگ جلسے جل گرفتاری کریں گے اور ان کو بھی پی سی آر پر لے کے جو برامتگی کے پریاس کریں گے ساتھی ساتھ میں بتا دوں اس میں جو جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان کی ہم بینک کے ڈیٹیلز اور ان کی پروپٹی کی ڈیٹیلز ان کی ریلیٹیوز کی ڈیٹیلز بھی نکال رہے ہیں چونکہ اس میں جو چندر پرکاس ہے اس نے اس بات کو دیکھا بھی ہے اس کے بینک اکاؤنٹ سے ملا بھی ہے اس نے وائف کی نام پر ایف ڈی بھی کرائی ہے چونکہ چار مہینے پرانا میٹر ہے تو کئی جو انہوں نے سمان جو جولیری تھی اس کو بیش دیا ہے تو کیسے اس کو یوز کیا ہے پیسے کو اس کی بھی ہم تحقیقات کر رہے ہیں